دی جناب واپس آ چکے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہم ومن دس سیلیبرائٹ کر رہے ہیں ویسے تو صرف ایک دن نہیں ہوتا ان کی ساری چیزوں کو سیلیبرائٹ کرنے کا لیکن آج ایک مقصود دن ہم آپ کے ساتھ سیلیبرائٹ کر رہے ہیں اور کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ اور ہم لوگوں نے انوائٹ کیے ہیں تاکہ ان سے جو گفتگو ہوگی وہ اس عوام تک پہنچ سکے کہ جو اس ورڈ کا خاص مقصد اور خاص ایک جو مائنے ہیں وہ نہیں سمجھتی ہے کہ ہماری معاشرے میں عورت کا درجہ کیا ہے اور اسے ایسا درجہ جو دیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو اس ساری چیزوں کو جو ہے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے آپ کو بتانا ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی ہمارے ساتھ ہمارے نیو گیس نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے ماشاءاللہ سے شیزا ویری ٹیلنٹڈ پرسن پروفیسر ہے افسانہ نگار ہے کافی سارے سفر نامیں انہوں نے لکھے ہیں بارہ کتابیں شایہ کی ہیں اور بیسک ان کا جو مقصد اور فوکس رہتا ہے وہ عورت پہ ہی رہتا ہے اور جو ریل ایک عورت ہے اس کو وہ فوکس کرتی ہے اور ان کے بارے میں لکھتی ہیں تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں رئیس فاطمہ حمال ساتھ موجد ہے اسلام علیکم میام کیسی ہے آپ یہ جو آپ کولنز لکھتی ہیں اور یہ جو آپ کو عورتوں کو فوکس کرنا ہے تو کہیں سے انسپریشن یا آپ کے دل میں خود ایک جذبہ آیا ہے کہ نہیں اس جو ٹاپک اور یہ جو ایک ٹائٹل ہے اسے لوگوں کے سامنے ہر تریقے سے لے کر آنا چاہیے نئے انداز سے لانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں خانوں کی قائل نہیں ہوں ڈبوں کی یہ خواتین کا ہے یہ مردوں کا ہے ہمارے یہ مرد بھی بڑا مظلوم ہے شہر کا مرد بہت مظلوم ہے لیکن اس کو سامنے نہیں لائے جاتا تو میں نے جو اپنے کہانیوں میں اپنے افثانوں میں اپنے نوبلٹ میں یا اپنے کولم کے ذریعے جو چیز سامنے لاتی ہوں اس میں عورت وہ ہے جو واقعی مظلوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس جو آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے مردوں کو نظرانداز نہیں کیا میرے باپ میرے بھائی میرے اس معاشرے کے فرد جن کے ساتھ ہم جیتے ہیں خدرت نے بنایا ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے گھروں میں جو ان کے بیویاں کرتی ہیں اس کو بھی میں سامنے لائے ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں لیکن زیادہ تر جو میں نے جو خواتین کے لیے دیکھا ہے تو وہ میں نے کچھ چیز ہی دیکھی اور دیکھیں لکھنے والے کو کہیں سے کوئی ایک چیز مل جاتی ہے جیسے ابھی یہ تو شرمین کی تو بات ابھی ہوئی ہے جی جی بلکل اس سے کئی سال پہلے کی بات ہے ایک چھوٹی سی ایک چیز تھی جس نے میں نے ایک افسانہ لکھا جو رہی سب یہ خبری رہی اس میں تیزہ آپ سے جلنے والے چہرے کا ہے اب وہ مجھے کیسے ملا جو میں نے اس کو فوکس کیا کہ دیکھیں ہماری ہاں ہماری ماف کیجئے گا کہنے پر مجبور ہوں ہمارے ہم مذہبی جمعاتی اس طرف نہیں آتی ہے اور اس کو فوکس نہیں کرتی کہ جو چہرہ جل جاتا ہے اس پر کیا بیٹھتی ہے اور زندگی بھر وہ قطرہ قطرہ جو مرتی ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی بھی نہیں اس لیے کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا ڈرون حملوں میں آپ نے بات نہیں کیا کہ وہ تو الگ بات ہے تو میں نے ایک جگہ میں کی جا رہی ہے اور وہ مر جاتے ہیں ایک دم لیکن یہ جو تیزہ سے چہرے جلتے ہیں وہ عورتوں ہی کے جلتے ہیں چاہے اس میں کوئی ادھاکارہ اور میرے خاصل سے یہ ایک جس پہ لائٹ جو کری گئی ہے لائٹنگ کیا یہ ایک چہرہ کیا گیا ہے کہ ایک عورت کا چہرہ ایسے کروڑ ایسے عورتوں ہوں گی جن کو بالکل دبا جیا جاتا ہے جو مجھے تحریک ملی تو وہ دو لوگ ایسے تھے ایک تو میرا شوق ہے میں صرف کتابیں ہی خریدتی ہوں اور پڑھتی ہوں اور جب پڑھ لیتی ہوں تو لائبریریوں کو دے دیتی ہوں تو میں کتاب دیکھ رہی تھی تو وہاں پر اس دکان پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا اور اوپر سے اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی اور میں اسے دیکھنے لگی میرے دل نے یہ کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چختائی کے کوئی پرنٹنگ دیکھ رہی ہوں اور آنکھوں کو میں دیکھتی رہی اچھا اور وہاں پہ وہ شاہ جو سیلو میں جو نکال کے دے رہا تھا اس کی ساری توجہ بھی اس کی آنکھوں کے اوپر اور وہ تھی اتنی خوبصورت آکھیں میں انہیں کبھی نہیں بول سکتی اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کا یہاں سے وہ نقاب یہاں ہٹ گئی وہ ہٹی تو بس میں نے اپنی نظریں ایک دم دہشت کے مارے میں پیچھے ہو گئی سارا چہرہ چلا ہوا تھا بس وہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی اس نے پھر مجھے ایک کہانی کا عنوان دیا جو میں نے لکا جو رہی سب یہ خبری رہی اس سے وہ مجھے چیز ملی تو یہ چیز اس کے علاوہ پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہیں لیکن یہ سیویل سوسائیٹی صرف آپ کو بڑے شہروں میں ملے گی اور ہمارا بدقسمتی سے پاکستان جین علاقوں میں بنا وہاں قبائلی کلچر ہیں یہاں آج بھی وہ ہے کہ جو عورتوں کو دفن کر دینا جن کی روایت ہے تو ہمارے ہاں عورت کو ایک چھوٹا سا مقام کہیں اگر وہ جا کے کوئی کام کرتی ہے کچھ کرتی ہے تو دس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہمت بنانے والے بھی ہیں لیکن میں نے ان عورتوں کو موضوع بنایا ہے جو معاشرے کی کچھلی ہوئی عورتیں ہیں ان کچھلی ہوئی عورتوں میں اس طبقے کی عورتیں بھی ہیں جو کوٹے پر بیٹھی ہیں انہیں کوٹے پر بٹھایا کس نے ہیں بلکل ان چیزوں کو میں نے دیا صحیح صحیح بلکل یہی باتیں بھی ان کو بھی لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کیونکہ ہم صرف ایک کتاب کی ایک سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے کہ جو کاغذ کے دونوں پلووں پر کیوں طرح سے لکھا گیا ہے کیوں لکھا گیا ہے اور کیسے ہوا یہ بلکل دوسرا یہ کہ ہمیں مذہبی طور پر اتنا کہا جاتا ہے کہ باہر کے لوگ ہمارے تو نہیں لیکن باہر کے لوگ وہ اپنے باپ سے بھی آزاد لیتی ہے پھر چوہر سے بھی لیتی ہے کیونکہ اس نے چلے جانا ہے اور اس کے آدھا اور آدھا اس کے تو بہت زیادہ لیکن مذہبی تھی ہے کہ اگر مرنے کے بعد اگر باپ زندہ ہے اور وہ چاہے کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا ہی دوں تو اس پر کوئی پاہ بندی نہیں ہے اپنے بیٹی کو اپنے بیٹی کو دوں تو کوئی پاہ بندی نہیں ہے لیکن ہمارے مذہب کی چیزیں انہوں نے اس میں کہانی پہ ڈاکی ہے یہ اور بہت صحیح اگر باپ زیادہ ہمیں بات ساری ہے اگر باپ زیادہ کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مذہب یا جسی اسلام کا پرچار ہوتا ہے جو ہمارے ہمارے جو اسلام اپنی اپنی پسند کا اسلام چن لیا ہے قبائلی رسوم و رباج کو اسلام کا حصہ بنا دیا جسا کوئی واسطہ نہیں ہے اصل اسلام تو ہے ہی نہیں اور وہ جو قبائلی کلچر کا حصہ بنایا ہے اس میں عورت کو یعنی ڈھاک کے بند کر کے رکھ دو اسے ووٹ نہیں ڈالنے دو اس کا چہرہ نظر نہیں آئے صندوقوں کی طرح جیسے سردیوں میں صندوقوں کے اندر لہاپ گدے رکھ دے دیں ایسے عورتوں کو بند کرو ضرورت کے وقت نکالو پھر ان کو بند کرو کیونکہ اسلام کو پوٹریسٹ اتنا کیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ وہ بہت لوگ دیکھ کے در جائیں کہ یہ تو بڑا ظالم قسم کا ایک ریلیجن ہے جس کو ہم تو نہیں accept کر سکتے ہماری کئی جانتی ہے کہ باہر کا کلچہ آ رہا ہے برسمیل کا کلچہ آ رہا ہے آپ کلچہ پہلی اتنا عجیب سا ہے کہ وہاں اپی بھی ڈراغوں میں دکھاتے ہیں کہ خواتین خانہ ڈالا رہی ہیں پہلے مٹ خانہ اور پہلے اتنی امیر خواتین دو سو ہزاروں ہاں کروڑوں کی رائٹ بالکل اچھا ان کے بہت اچھی بات بات بتائی نہیں لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں کہ ہماری ہاں دیکھئے ہماری ہاں جو کلچہ اسے میڈیا بھی ذمہ دار ہے میڈیا ایک تو اس لحاظ سے قابل تعریف ہے کہ مختارمائی جیسی چیز اگر میڈیا نہ ہوتا تو نہیں لاتا لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا سے تعلق نہیں مطلب عام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ باہر کا کلچر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ کیا آپ کا کلچر آپ اتنے کمزور ہیں آپ قبول کر لیتے ہیں آپ کو سب چیز دیکھنی چاہیے صرف بھارتی کلچر پر ہی زور کیوں ہیں ہم تو سارے دنیا کے چینل آ رہے ہیں ان پر اعتراض کیوں نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تو ہمیں صحیح اور غلط دونوں راستے دکھا دیئے ورنہ وہ ہمیں صرف صحیح راستہ دکھاتے کہ ہم چلے ایک ہی راستے اسی پر ہی چلے اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے ابھی بھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کہ میں بہت کم دیکھ پاتی دن بھر میں ٹی وی کھولتی ہے نہیں میرے لکھنے لکھانے کا کام اتنا ہے اور کچھ عادت بن جاتی ہے اپنے سٹوڈر لائف سے تو دن کو نہیں کھول پاتے لہے نا رات کو یہ اپنے پرائم ٹائم میں کھولے آج ہم آپ کی ٹریجر میں سے ساری جزاق وہ ہمارے اندر آرہے ہیں خزانہ یہاں پر ہمیں ٹرانسور بھی ہو رہا ہے اور مزید ابھی ہم آپ سے لیں گے کافی ساری چیزیں اور ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ضروری بنتا ہے آپ لوگیں نہیں کہیں نہیں جانا کیونکہ کافی ایسے انوان جن پر باتیں چل رہی ہیں اور مجھے تو بڑا مزا آرہا ہے میری نالج میں اضافہ بھی مزید ہو رہا ہے آج خواتین کا عالمی دن پورے دنیا کے اندر خواتین کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جو انہوں نے حقوق کی جنگ لڑنی شروع کی تھی آج وہ عام عورت تک بھی پہنچ گئی اور آج پاکستانی عورت پاکستانی عورت جو کہ کام کرتی ہے اس کو بھی شعور آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کے لیے لڑنا ہے آج میں پاکستانی عورت جو آسکر لے کے آئی اسے سلام پیش کرتی ہوں پاکستانی عورت یہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے مقام پہ پاکستانی عورت ایک ماسی بھی ہو سکتی ہے زراعت کھیتوں میں کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اناج ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں اور آج ومن دے کے حوالے سے میں اہل اقتدار سے ریکویسٹ کروں گی ریکویسٹ تو نہیں کر سکتے آج کے دن ہمارا دن ہے تو میں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ نے خواتین کا بل جو پاس کیا جس کے تحت خواتین کے ساتھ زیادتیوں نے پر سکت سزائیں دی جائیں گی میری کوشش ہوگی کہ آج کے دن خواتین کو آپ وہ توفہ دے دیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا بل بھی پاس ہو گئے میں نے دیکھا ساری سیاسی پارٹیوں نے اسے بہت سٹرونگلی ان کو ایکسپ بھی کیا ہے لیکن آج میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پہ سٹرونگلی امپلیمنٹیشن کی اگر ایک کوئی آرڈر پاس کر دیا جائے تو پاکستانی عورت کی بہت بڑی جیت ہو